جو جماعت سے الگ ہوتا ہے یا جماعت کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر تکبر ہوتا ہے تکبر الكبر بتر الحق وغمت الناس تکبر اچھا لباس پہنا نہیں اچھی جوتھی پہنا نہیں اللہ کے سول نے فرمایا ان اللہ جمیل يحب الجمال اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں الكبر وبطر الحق وغمت الناس حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر جاننا یہ تکبر ہے تکبر کرنے والا یہ ہمیشہ اجتماعیت کے مخالف ہوتا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ میں ان سے فائق ہوں میں ان کے ساتھ کیسے ملوں ان کو تو سمجھی کوئی نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت نہیں جائے گا ابن عبدالبر رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے من اعجب برائیہ ذل جب ان رائے کے فتنے میں گر گیا وہ زلیل ہو گیا اور جو شخص اپنی عقل پہ ہی کیفائیت کر جائے کہ میری جیسی کو سوچ سوچ نہیں سکتا وہ فیسل جائے گا اور جو لوگوں کو حقیل سمجھتا ہے وہ خود زلیل ہو جاتا ہے اور جو گرے ہوئے ستھی لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے فقر وہ اپنی شخصیت کو حقیر کر لیتا ہے ومن جالس العلماء فقر اور جو علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ اپنی عزت جو ہے وہ بڑھا لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا بازموں کو کھول کھول کے اکڑ کے چلیں گے نقصان کیا ہوگا معاشرے کے برے لوگ نیک لوگوں پہ مسلط کر دیے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِنْ آدَمِ اِلَّا وَفِی رَعْسِهِ حِکْمَةِ بِيَدِ مَلَك ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اللہ حضور جلال نے اس کی حکمت و دنائی اور اس کی باغ دور فرشتے کے ہاتھ میں رکھی فَإِذَا تَوَضَعَ جب توازو اختیار کرتا ہے حکم ہوتا ہے اِرْفَ حِکْمَتَ اس کی حکمت و دنائی کو بلند کر دو توازو اختیار کرنے والا لوگ اس کو کمزور بھی سمجھتے ہیں لیکن بات اس پتے کی کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی بات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ حکمت عطا کی ہے اللہ نے اسے جو فرشتے کو حکم کیا کہ اس کی حکمت کو بلند کر دو فَإِذَا تَكَبَّرَ جب تکبر کرتا ہے فرشتے کو حکم ہوتا ہے ضع حکمت اس کی حکمت کو گرا دو فرشتہ اس کی حکمت کو گرا دیتا ہے نتیجتاً وہ بات کرتا ہے دنیا میں اس بات کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے اللہ حضور جلال ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے